جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مہمان ہیں تو عام طور پر ذہن میں آتا ہے کھانے کا تو یہ کھانا تو سب کے لئے ہے اور یہ کھانا صرف ماہ رمضان میں نہیں ہے البتہ اسلامی ممالک میں کھانا مہنگا ہو جاتا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے عموان اسلامی ممالک کی جو کیفیات ہیں وہ شرم ہی کے قابل ہیں کوئی بھی فخر کے قابل نہیں ہے اور اس وجہ سے ایک میں بات کہتا ہوں جو بعض دفعہ بعض لوگوں کو ذرا ایسی ٹیوری لگ جاتی ہے لیکن وہ بات صحیح ہے کون سی ایسی خصوصیت مسلمان ممالک میں ہیں اور عموماً مسلمانوں میں نظر آتی ہے نظر آنے کی بات ہو رہی ہے عقائد کی بات نہیں ہو رہی ہے عقائد کون جا کے ڈیپلی پڑھتا ہے کون سی ایسی خصوصیت عالم اسلام میں مسلمانوں میں مسلمان ممالک میں نظر آتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ آئے کہ واقعاً ہم مسلمان ہو جائیں کس چیز کے لئے فاسق حاکموں کو دیکھ کر ظالم حاکموں کو دیکھ کر دہشتگردوں کو دیکھ کر چیٹروں کو دیکھ کر مثال کے طور پر پاکستان اس وقت حج اور عمرے میں سیکنڈ اور تھرڈ چلتا ہے تقریباً سیکنڈ ہے لیکن عدل اور انصاف اور دیانت پر ایٹی فور یا سیوینٹی سکس یا سیوینٹی فور نمبر پہ آتا ہے قربانی میں شاید حج کے بعد نمبر ون پہ ہو کسی طریقے سے آپ دیکھیں ماہ رمضان میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف اور شرافت اور دیانت کہاں ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں کس چیز کے لئے جسے میں نے پاکستان بعض زفر ٹی وی پہ بھی کہا کہ کون اپنے گھر میں ساڑھے بارہ وجہ سے جوتے پہن کے اتار کے گھومنا شروع کرتا ہے کون ہے ایسا لیکن آفیسوں میں لوگ ساڑھے بارہ وجہ جوتے اتار کے گھومنا شروع کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں خصوصا آفیسرز پھر اس کے بعد اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے زہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے اثر کے بعد کھانا کھاتے ہیں چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز جماعت کی آڑ میں لوگوں کے کام کو لیٹ کرنا حرام ہے خود میرا کارخانہ ہو تو میں اس کو پانچ منٹ میں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا لہذا جرمنی میں ایک دفعہ پانچ مسلمان گئے جو بھی بوس تھا یا مالک تھا اس سے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیجئے اس نے کہا کتنا ٹائم لے گا تو انہوں نے کہا ایک گھنٹہ اس نے کہا صحیحے نماز پڑھیں ایک گھنٹے کے پیسے گھٹیں گے بہت اچھا کام کیا میں ہوں تو اپنے کارخانے میں خود اس کو نماز پڑھ کے دکھاؤں گا حسن شیعوں کیوں کہ دیکھو اتنی جلدی ہوتی ہے نماز اور اگر کوئی اہل سنت ہوں گے وہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو اس سے بھی کہوں گا جلدی سے نماز پڑھ کے دکھاؤں تو پانچ آدمیوں میں سے چار نے تو منع کر دیا آخری والے نے ایک گھنٹے کے پیسے کٹوانے کو قبول کیا لیکن بعد میں اس نے کہا کہ آپ کے میں پیسے نہیں کٹ رہا کیونکہ آپ واقعا نمازی تھے ماہر حمزان میں جو ایک کام ہوتا ہے اس کی کھل کے مخالفت کرنی چاہیے کہ آفسس اگر بند ہو رہے ہیں فرض کریں دو بجے کس نے کہا کہ دو بجے سے پہلے نماز واجب ہے واجب کی بات ہو رہی ہے ٹائم ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے نماز زہر زوال کے بات سے لے کہ کب تک ہے اثر تک اہل سنت میں تو دو بجے تو اثر نہیں ہوتی اب آپ تصبر کریں کہ دو بجے چھٹی ہو رہی ہے ساڑھے بارہ بجے آپ کام بند کر رہے ہیں یہ کون سی شرافت ہے کتنے لوگوں کے کام ہیں پرابلمز ہیں سائن ہیں فائلیں رکھی ہوئی ہیں کیوں جی نماز ہو رہی ہے یہ نماز جو ہے نماز نہیں ہے یہ شیطانیہ تھے کام چوری ہے یہ اسلام کے نام پر خونڈا گردی ہے یہ نماز نہیں ہے نماز کسی کو پڑھنی ہے تو ماہ رمضان میں دو بجے تک پرفیکٹ طریقے سے کمپلیٹ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے پبلک کو سرف کرے اس کے پرابلم کو سالف کرے پھر اس کے بعد آفس میں یا آفس کے باہر پارک میں بے شک دو دو گھنٹے کی نمازیں پڑھیں دو گھنٹے کی نماز پڑھیں باہر باہر کھڑا ہو گئے لیکن کام کے درمیان لوگوں کے کام کو ڈسٹرپ کر کے نماز پڑھنا سن کوئی کما نہیں ہے تو یہ چیزیں واضح ہونی چاہیئے اور یہاں پر بھی یہ چیزیں آفس وغیرہ میں کہ نماز کو ذلت کا سبب نہیں بنانا شاہیئے اسی طریقے سے ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہیں پر بھی وضو کرنے آپ جائیں تو خصوصا ہمارے برادرانے اہل سنت جو ہیں اب کوئی تاثب میں نہیں کہہ رہے وہ کس کو اگر ان کو اجازت دے دے وضو کرنے کی تو پھر برا حال کر دیتے ہیں اس دکھا اب کیا ہوگا اگلا آدمی اگر کبھی اجازت مائے گا تو نہیں دیں گے تو کہیں بھی اگر آپ وضو کے لئے کسی سے اجازت لیں خود ہماری روش یہ ہے کہ مثال کے دور پر ایک دفعہ ہم فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو بعد میں ایک موٹل تھا تو اس نے ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا پڑھ لیں اس وقت ناشتہ نہیں لگا تھا تو اس نے اسی اس میں کہا جو ڈائننگ روم ہوتا ہے کہ ابھی تو چھے بجے سے ہوگا ناشتہ پڑھ لیں نماز پہلے بیٹی کو کرایا ہماری میسیز نے وضو وغیرہ اور میں نے کہا کہ آخر میں ظاہر ہے میں تو خواتین کوئی نہیں جا سکتا تھا کہ پہل پھر آخر میں خود وضو کریں اور اس کے بعد پورا جو بھی میرر ہے اور واش بیسن ہے اور زمین اس کو پورا صاف کریں تاکہ اس آدمی کو جو اس پر ڈیوٹی پہ ہے یہ اس کی ایک کام بڑھنا جائے کہ جب وہ دیکھے جا کے بات روم میں تو کہہ کہ وہ آخر نے تو زلزلہ آگیا میں نے بھی یہی کام کیا کہ بیٹوں کو کرایا وضو اس کے بعد خود وضو کیا اور یقین جانے وہی ٹیشو پیپر لے کر میرر کو صاف کیا پورے واش بیسن کو اس کو صاف کیا پھر ایک دو لے کے زمین پر بخائدہ میں نے پاؤں سے اور خاص سے جتنا ہو سکتا دموک کیا بالکل اس کو ویسے ہی کر دیا جیسے اس نے ہم کو دیا تھا ایسے کریں گے اسلام پر عمل تو یہ کسی کو برا نہیں لگے گا یہ سوچنا کہ جیس ساری دنیا ہماری ہے بس ہم غنڈا کر دی کرتے پھرے اس کے ہوتل میں بھی اس کے ہوتل میں بھی تو ایسی کوئی ساری دنیا ہماری نہیں ہے سلوات پنے برمحمد والے محمد اب یہ جو زیافت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب تو یہ زیافت جو ہے وہ در حقیقت کس لیے ہے قلب کی نورانیت کے حوالے سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کیلئے کام کریں ماہ رمضان میں اور زیادہ برکات ہیں اور زیادہ رحمتیں ہیں اور کل ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اپنے آپ کو انڈریسٹیمیٹ نہ کیا جائے یہ کہا جائے کہ ہم وہ ہی ہیں کہ جو سولہ سولہ گھنٹے ایک اترہ پانی نہیں پیتے اور اسی نفس کو کنٹرول کرنے سے اور زیادہ نفس میں اور قلب میں نورانیت ہوتی ہے اور در حقیقت جو اللہ سبحانہ و تعالی کی زیافت ہے تو وہ پکوڑوں کی نہیں ہیں وہ پکوڑے اور ساری چیزیں تو ساری مخلوق کے لیے ہیں یہ زیافت ہے قلب کی نورانیت کی اور جو سب سے اہم کام ہے واجب ہے وہ ہے کہ صحیح روزہ رکھنا اور عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا بعض زفر روزے میں لوگ بالکل جھکی سے ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اپنے آپ کو انسان کنٹرول کرے اپنی زبان کو کنٹرول کرے روزہ رکھا ہے کسی پہ کوئی آسان نہیں کیا کوئی ہماری عبادت کسی کے لیے نہیں ہے کسی عبادت کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ خراب نہیں ہونا چاہیے اکڑ نہیں ہونی چاہیے عبادت کیا اللہ کے لیے کیا ہم سے کیا چاہتے ہو تو کہ تمہارا سانس لینا اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح جیسا ہے یعنی اگر ہم روزے میں سانس بھی لے رہے ہیں اور ویسے بھی سانس لے رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا لیکن کب کہ جب صحیح روزہ ہے یا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جو ہماری ذمہ داری ہے اصل موضوع ہے کہ جو بھی ہم پر واجب ہے وہ ہم کام کریں وَنَوْمُكُمْ فِيْحَ عَبَادَتٌ اور اس مہینے میں سونا عبادت ہے اور مراد یہ نہیں ہے کہ اب سو کے گزار دیں روزہ یعنی اگر بے حال ہو گئے تو سونا عبادت ہے بلکل بیسی جیسے کہا جاتا ہے کہ روزہ دار کی جو بو ہے مو کی وہ ملائکہ کے لئے خوشبو ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے مو میں اور بدبو ڈالنے لیسن کھا کے افتساری کریں نا یعنی اگر بو آ جائے لیکن کیا ہم پر اس بو کو باقی رکھنا ضروری ہے کہ ملائکہ خوش ہوں نا اس بو کو ختم کرنا ضروری ہے یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ماہ رمضان میں کلی نہیں کر سکتے مستحب ہے حتی روزہ دار کیلئے مستحب ہے مسواق بھی کر سکتے ہیں پس یہ جو امپریشن بڑھتا ہے کہ جی آفس کے اندر ایک مسلمان آیا حال اس کے خراب ہیں کپڑوں میں سے بو آ رہی ہے مو میں سے بو آ رہی ہے کیونکہ روزہ رکھا ہے باقی اسلام کی طوحیر انسان اب تو ڈیٹ ہو کے جائے مو سے خوشبو آ رہی ہو کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو یہ کس نے کہا کہ روزہ دار خوشبو نہیں لگا سکتا کہ جو موت فریشنر ہے اس کو یوز کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے نگلنا منا ہے لہذا یہ جو باز دفعہ آفسز وغیرہ میں امپریشن بڑھتا ہے کہ جی وہ ایک مسلمان روزہ دار داخل ہوا تو اس کے جسم سے اور مو سے بدبو آ رہی ہے باقی نہیں اسلام کی طوحیر انسان اچھے طریقے سے رہے ہر عدبار سے اور یہ دیکھیں اس پر شرعی ذمہ داری کیا ہے تمہارا عمل اس میں قبول ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ عمل قبول ہے یعنی سارے عمل قبول ہیں ہر عمل کی شرط ہے وہ دعاوں کو مستجاب ساری دعائیں قبول ہیں کیا نا دعاوں کی بھی شرائط ہے وہ دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہے اس میں مسلحت ہے وہ قبول ہے اب اگر ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو روایتوں میں یہ ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو نام آمال آئے گا تو بہت سارے لوگ نہیں ہوئی یہ ان دعاوں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ سباب ملا جو تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو ہمیں کتنا سباب ملتا دعا کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ جو ظہر میں آتا ہے کہ اللہ سے ہر بات مانگتے رہے تو اللہ سے ہر بات نہ مانگتے رہے تو کس سے مانگیا ایک دن شیطان سے مانگے ایک دن اللہ سے مانگے نہ ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے لیکن ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے اور خدا باں تبارک و تعالیٰ کو علیم حکیم اور عادل ماننا ہے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے صاحب حکمت ہے اور سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے جو ہمارے لئے مسلحت ہوگی وہ قبول ہوگا فَأَسْعَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِّيَاتٍ صَدْقَا بس تم اپنے رب کو پکارو سچی نیتوں کے ساتھ وَقُلُوبِنْ طَحِرَةٍ اور پاک قلبوں کے ساتھ اب پاک نیت صادق کیا ہو انسان کی صاف نیت ہو اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ تم مجھے اتنا پیسہ دے تو میں اس غریب کی مدد کروں گا ہم یہ ایسا کیوں کہتے ہیں ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ تم مجھے بھی پیسہ دے تو اس کو بھی دے دے یعنی یہاں پہ ہماری نیت کیا ہے کہ یہ فقیر رہے مجھے پیسہ مل جائے بابا کیوں مل جائے یا اللہ تو اس کو بھی غنی فرما مجھے بھی غنی فرما نہیں ہے کہ یا اللہ تو اس کو مہتاج رکھ یہ غلط دعا ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ تو مجھے کیونکہ اللہ کی مسئلہ دے دنیا میں کچھ نہ کچھ لوگ تو غریب رہیں گے یا اللہ تو مجھے اتنا دے کہ میں لوگوں کو دے سکوں یہ صحیح ہے لیکن بعض دعا لوگ کہتے ہیں دعا کریں اللہ مجھے دے تو میں آپ کو دوں گا بابا میں کیوں یہ دعا کروں کہ اللہ تمہیں دے اللہ مجھے بھی دے تمہیں بھی دے یہ کیا بات ہے کہ اللہ تمہیں دے اور مجھے نہ دے مجھے بھی دے تمہیں بھی دے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اَن يُوَفِّقَكُم لِسِّيَامِهِ وَتِلَاوَتِ کِتَابِهِ کہ دعا کرو پاک دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ کہ خداون تبارک وطالعہ کامیاب فرمائے کس میں لِسِّيَامِهِ کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے لئے روزے رکھیں اور تلاوتِ قرآنِ مجید کے لئے لیکن جو اصل واجب ہے وہ سیام ہے اسی وجہ سے وہ ہم احکام بیان کر رہے ہیں صلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد ارشاد خداون تبارک وطالعہ ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والون